اسلام علیکم ویڈیو 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 شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں آج ہم بنائیں گے انسٹینٹ پیزا یہ گھر میں آپ کے جو ویلیبل پیٹا بریڈ ہے ہم اسے ہی بنائیں گے بہت بہت خسان ہے بنانا اس میں کوئی خاص آپ کا پینٹری کی ضرورت نہیں ہے جو گھر میں ویلیبل چیزیں ہیں آپ اسے بہت آسانی سے بنا لائیں گے پراپر پیزا جو ہے اس کی ریسپ ہے انشاءاللہ میں بہت جنب آپ سے شیئر کروں گا اس کو میں چھٹ پٹ بیزا بھی کہتا ہوں بہت آسانی سے بنے گا اور چلے آئے بیڈیو لے مزرلا چیز ٹماٹر شملا میچ سوسیجز پیاز آلیفز چکن تک کا ٹاپنگ ہوم میڈ ہے یہ آپ بزار کے بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا سوس چلی فلیکس اور گینو لیو اور پیٹا بریڈ چلے ہیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں سراخ ڈالیں گے کانٹے کی مدد سے ساری بریڈز پر اسے پیزا سوس ماری اندر تک چلی جائے گی اس کے پر ہم ڈالیں گے پیزا سوس اچھی کونٹیٹی میں ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ہم مکس کرتے ہیں بار بیگیو سوس کو اور آپ کسی چمچ کی مدد سے پھیلا لیجئے پوری ٹوٹی کے اوپر پیزا سوس میں نمک میٹس تھوڑی کم ہوتی ہے لہذا میں اس کے پر تھوڑا سا سالٹ ڈ پیپر اور چلی فلیکس ڈال دیتا ہوں یہ تھوڑا سا سپائسی سو ہو جاتا اور مزے کا لگتا ہے عام طور پر پیزے میں سالٹ کم ہو جاتا ہے تو آپ ادھر برابر اس کو کر سکتے ہیں اپنگ مزین سے ڈال لیجئے تھوڑا سا اب اس کو پر ہم ڈالیں گے کیٹر چیز تھوڑا سا ابھی ادھر ڈالے گا زیادہ ہم ٹوپنگ پر ڈالیں گے ابھی ادھر تھوڑا سا تاکہ وہ سٹک ہو جائے ہر چیز اس کے پر تو چلیں شروع کرتے ہیں پیلے پیاس جانا تھوڑے سا ٹماٹر اور ہاتھوں کی مدد سے پیزے کو تھوڑا تھوڑا جباتے جائیے تاکہ وہ اپنی شیپ میں رہے گا ٹھوڑی سی شملہ میں سوسیجز اگر آپ کے پاس سوسیجز نہیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کہ ہم چکن ڈال رہے ہیں کافی زیادہ تو اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے یہ بس فلیور کے لیے ہے ہاتھوں کی مدد سے دباتے جائیے ساہ سا تاکہ وہ اپنی شیپ میں رہے ہیں چکن ٹکک ہا ڈالیں گے چکن ٹکک ٹپنگ یہ ٹکہ مسالہ ڈال کے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت یزئی رہا ٹپنگ بنا گرین Criminal بلکہ بلکہ ہی کرنے چاہیے اس کو پر ہم مزرے لا اور چینل چیز مکس کریں ہمارا پیزا ریڈی ہو رہا ہے اوون میں جانے کے لیے تیار ہے اوون کو گرم کریں گے 200 ڈگریز بے اور ہم اس کے اندر پیزا ڈال دیں اوون کو پہلے گرم کر لیجیے گا اور دس سے پندرہ منٹ آپ نے دینے ہیں اوپر والی شلفے رکھئے گا اچھے لیں دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا بہت خوبصور ایسا پیزا ریڈی ہے اب اس کو ہم کسی کٹر کی مدد سے کاٹیں گے بے لکل کرسٹ اس کی بھی زبردست بنی ہے کرنچی سی اور اس کو اب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے جدو سے پیزیوں کے در دیگر سے پیزیوں کے لیجے اورکم هرمجان موسیقی